آڈیو لیکس دو ہزار بائیس جس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا بڑی بڑی شخصیات کی مبینہ آڈیو لیکس سامنے آنے کی تفصیلی ریپورٹ سال دو ہزار بائیس کچھ بڑی سیاسی شخصیات کے لیے اچھا نہیں رہا اس سال میں ایسی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا ناقابل یقین ان آڈیو لیکس سے پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہوئی عمران خان کی یکے بات دیگرے آڈیوز سامنے آئیں جس میں انہوں نے امریکی دھمکی آمیز خط پر گفتگو کی تھی نون لیکس کی مریم نواز کی بھی آڈیو لیکس ہوئی جس میں وہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اور وزیراعظم شہباز شریف پی ٹی آئی کے سطیفوں کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن کی آڈیو لیکس ہونے پر پارٹی رہنما کی جانب سے یہ بیانات دیے گئے کہ یہ فیک ہیں ان کو ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تحقیقاتی ٹیم بھی بنائی مگر آڈیو لیکس کرنے والے ایک بھی اناثر کو منظر عام پر نہیں لایا گیا پہلی آڈیو وزیراعظم شہباز شریف کی آئی تھی جس میں وہ نامعلوم شخص سے بات کرتے کہہ رہے ہیں مریم نواز اپنے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ مگوانا چاہتی ہیں دوسری مبینہ آڈیو لیک وزیراعظم ہاؤس کی لیکس ہوئی تھی جس میں وزیراعظم پی ٹی آئی کے سطیفوں سے متعلق بحث کر رہے تھے ایک اور آڈیو میں مریم نواز کا شہباز شریف سے مفتا اسماعیل کے بارے بات کرتے سنا گیا تھا آڈیو لیک میں مریم مفتا کی معاشی کارکردگی سے نا خوش ہیں اور شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں مفتا اسماعیل ذمہ داری نہیں لیتے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جس پر ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے شہباز شریف کی ایک اور مبینہ آڈیو آئی تھی جس میں ایک نامعلوم شخص بتا رہا ہے کہ ایسے پی ایم سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں پیپس پارٹی والے شہباز شریف نے جواب دیا اس بارے براول نے مجھ سے بات کی تھی حالیہ دنوں ظلفی بخاری اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلفی بخاری کو بھیج دیں وہ بھیج دیں گے کیونکہ وہ گھڑیاں خان صاحب کی نہیں ہیں ظلفی بخاری نے کہا جی مرشد میں کر دوں گا